جو کوئی اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے وہ نور میں رہتا ہے پہلی تلاوت مقدس یہنہ رسول کا پہلا خط دو باپ تیسری آیات سے یارانیاب تک اے پیارو اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ ہم نے اسے پہچان لیا ہے جو کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور سچائی اس میں نہیں مگر جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے فیل فور اس میں خدا کی محبت کامل ہوگی ہے ہم اسی سے جانتے ہیں کہ ہم میں ہم اس میں ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں بستا ہوں تو چاہے وہ جیسا وہ چلتا تھا ویسے ہی یہ بھی چلے اے پیارو میں کسی نئے حکم کی بابت نہیں بلکہ اس پرانے حکم کی بابت تمہیں لکھتا ہوں جو تمہیں شروع سے ملا یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا تاکہ جو لکھتا ہوں ایک طرح سے نیا حکم ہے اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور تاریکی نور اب چمکنے لگا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور ہوں وہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے جو کوئی اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور اس میں ٹھوکر کھانے کا کوئی مکان نہیں مگر جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہے کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں پاک کلم کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو زبور جماعتی جواب افلاق خوش ہو اور زمین شادمانی کریں خداون کے لیے ایک نیا گیت گاؤ اے تمام ممالک خداون کے لیے گاؤ خداون کے لیے گاؤ اور اس کے نام کو مبارک کہو جماعتی جواب افلاق خوش ہو اور زمین شادمانی کریں روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو قوموں میں اس کے جلال کا اور سب امتوں میں اس کے عجابائت کا بیان کرو جماعتی جواب افلاق خوش ہو اور زمین شادمانی کریں پر خدا نے افلاق کو بنایا عظمت اور حشمت اس کے حضور میں ہے قدرت اور جمال اس کے مقصد میں ہیں جماعتی جواب افلاق خوش ہو اور زمین شادمانی کریں موسیقی 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 موسیقی